بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن میں ہم دیکھیں گے جنگو کا ایک فیچر ہے جنگو فکسچرز کے نام سے اب نام تو خیر صحیح سے ڈیفائن نہیں کر رہا کہ اس کا پرپس کیا ہے لیکن بیسکلی اب یوں سمجھیں کہ جنگو فکسچرز ہمیں علاو کرتے کہ ہم ڈیٹا کا ایک ڈمپ لے سکے بیک اپ لے سکے اور ان کو ریسٹور کر سکے ٹھیک ہے وہ بیک اپ کسی فائل فارمیٹ میں جیسن میں ایکزیمل میں ریڈیبل فارمیٹ میں کومن فارمیٹ میں سٹور ہوگا اور وہیں سے ریسٹور ہوگا ٹھیک ہے ان کا بہت فائدہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ایک ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ میں جب اپنی اپلیگیشن ڈیزائن کرتے ہیں تو کچھ ڈیٹا آپ پری فیل کرتے ہیں جیسے ہمارے کیس میں ہم لوگوں نے بہت سارے موڈل ایڈمن انٹیٹیز انفیٹ اس کی کلاس ہم نے بنا کر رکھتی ڈیمپ کے نام سے ہاں یہ ساری ہم نے آٹ آف دا باکس پہلے سے پروائیڈ کی یعنی کہ جنگو شیل یوز کر کے ہم یہ ساری پہلے انٹر کرتے ہیں اس کے بعد اپنی اپلیگیشن چلاتے ہیں تو ایمٹی نہیں ہوتا ہمارا ڈیٹا بیس بائی ڈی فالٹ تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم ڈیپلائے کریں تو کچھ ڈیٹا جو ریکوائیڈ ہے جو پری ریکویزٹ ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو اس کے علاوہ اگر ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو بھی ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ ڈیٹا سیٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ ہم ٹیسٹنگ کر سکیں بجائے اس کے کہ نیا ڈیٹا ہر بار ہم کریٹ کرے اپنے یونٹ ٹیسٹس میں ایک پہلے ہیں یعنی ڈیویلپر نے جس انوائرمنٹ جس ڈیٹا سیٹ کے اوپر اپلیکیشن ڈیویلپ کی ویریفائی کی وہی کوالیٹی اشورنس کے پاس وہی ڈیووپس کے پاس سنیپ شوٹ سارے ڈیٹا کے تاکہ کنسسٹنسی رہے تو بارال اس کام کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں جنگو فکسچر ٹھیک اچھا یہ میرے پاس پچھلے سیشن میں آپ دیکھ چکے ہیں سارے اوبجیکس ہم پہلے ہی سٹور کروا چکے تھے اپنے ڈیٹا بیس میں جنگو ایڈمن ٹھیک ہے آہ نا ساری جنگو شیل اب ہم کیا کریں گے ہم یوز کریں گے جنگو فکسچر اور یہ ڈیٹا ایک فائل میں سٹور کریں گے اور اسی فائل سے ری سٹور کر کے دیکھیں گے اچھا ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جنگو فکسچر جو ہے وہ اگر آپ نے آپ کا ڈیٹا موڈل ہے جس میں مائگریشنز ون ٹو ٹری فور یہاں تک آپ آگئے ہیں ٹھیک ہے اور فکسچر سے آپ نے بیک اپ لیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی کنسیکیٹیو چینجز کرتے ہیں موڈل میں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جب آپ ریسٹور کرنے جائیں تو وہ ڈیٹا آپ کا ریسٹور ہو جائے کیونکہ اب آپ نے ایک طرح سے بیک ورڈز انکمپیٹیبل کر دیا کیا مطلب اگر آپ آہ واہ ولا موڈل میں وینڈر موجود تھا اس کے ساتھ آپ نے اگر ڈمپ لیا ہے ڈیٹا پیس کا اور وینڈر کے بعد آپ نے کوئی اس کو ریپلیس کر کے بول دیا منیفیکچر اور اس کی بلینک ویلیو ٹرو کر دی دو تین اور اس میں رولز اپلائے کر دیا لینک جس کی بڑا کے دو سو کر دیا ہے انڈ سو وان تو اب آپ ریسٹور کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے بعد ایرر آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز زین میں رکھنے والی ہے کہ یوں سمجھے آپ یہ بیکورٹس کمپیٹیبل نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھا فکسچرز میں دو کمانڈز اس کی پہلے رن کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے کہ یہ how it works and so on سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے python manage.py پہ اور یہاں کہیں گے dump data اور بتائیں گے کون سا model ہے جس کا data ہمیں dump کرنا ہے اب میں کہہ رہا ہوں باہم.وہیکل موڈل یعنی وہیکل موڈل میں ڈیٹا بیس کے اندر اس وقت جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں یہ کہاں سا گیا اس کیلٹسی ڈیٹا بیس میں جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں وہ آؤٹکٹ کہاں کر دو وہیکل انڈسکو موڈل ڈاٹ جیسن کے اندر ایک جیسن فائل ہے اس میں ان کو آپ ایکسپورٹ کر دیں یہ میں نے رن کی میرے پاس ایک نئی فائل کریٹ ہونی چاہیئے یہاں پہ یہ رہی ویکل موڈل ڈاٹ جیسن ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں دیکھیں یہ تو خیر بالکل منیفائیڈ ہے میں اس کو فارمیٹ کرتا ہوں فارمیٹ ڈاکیمنٹ اب یہاں دیکھیں تو جتنے میرے پاس ویکل موڈل کی اوبجیکٹس تھے وہ سارے ادھر موجود ہیں اگر میرا ڈیٹا بیس میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ ایمٹی ہے میرا ڈیٹا بیس تو میں اس ڈیک اپ سے ریسٹور کر سکتا ہوں اچھا اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ اس کا فارمیٹ قصہ سے ڈیفائنڈ ہے یہ جیسن کوئی مددب اس طرح سے نہیں کہ آٹ آف دا باکس ویسے ہی ہر جگہ کمپیٹیبل ہو یہاں موڈل میں ڈیفائنڈ کی ہم نے ویہیکل موڈل پرائیمری کی اس کی کونسی ہے اور اس کے بعد ساری فیلڈز میں جو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ فاری موڈل ہے اس کو آپ موڈل اندر اس کو نیم کر دیں گے فیلڈ کا نام اپنے موڈل میں تو یہ ظاہر ہے یہ ریسٹور نہیں ہو سکتی پھر فیلڈ تو اسی طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سارے اوبجیکٹس جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گیا اب میں نے یوزر پروفائل کی اگر بات کرتے ہیں ہم یوزر پروفائل ہم نے اتنے سیشن میں ایڈمیسٹریشن میں یوزر پروفائل کے اوپر بھی کام کیا تو ایک دو اوبجیکٹس اس میں بھی موجود ہوں گے تو ہم یہاں کہتے ہیں یوزر پروفائل کا بھی ہم نے بیک اپ لے لیا یہاں میرے پاس یوزر پروفائل کا بیک اپ آ گیا ٹھیک اچھا اب یہاں ایک چیز غور طلب ہے میرے پاس ایک کی اوبجیکٹ تھا اور وہ اوبجیکٹ یہ موجود ہے لیکن آپ کہیں گے کہ یہ یوزر پروفائل ہے اس کا تو پری ریکوزٹ تھا یوزر ٹھیک تو وٹ آباوٹ یوزر اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس یوزر پروفائل سے پہلے یوزر کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے فور ڈیٹا انٹیگریٹی ساری یہ واہم یوزر نہیں ہے جس کہ ایجو لٹ د پھر آپ ڈاٹ 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 اس کا ہم بیک کپ اس تارہ سے نہیں دے سکتے ٹی ایک کیا مسنگ ہے ہمارے پاس یہاں پر جانگو think یا تو یہ چلنا چاہیے auth.user چلنا چاہیے اکی auth.user ایسا اوہ آل رائٹ سو ناہی یہ میرا یوزر کا ڈیٹا تو اس طرح سے ہم ڈیٹا بیس کا ڈیٹا اوبجیکٹس کا جتنے بھی موڈل ہیں جمپ لے سکتے ہیں اور just like we can ڈیٹا ہم اس کو ریسٹور بھی کروا سکتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہم نے فیکل موڈلز ہیں جیسے انہیں ہم نے ڈمپ کر لیا تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم نے ڈی بیور میں اس پورے ٹیبل کو فلش کر دیتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کہ اس کا انڈیکس ریسٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ہم اگر ٹرنکیٹ کر سکتے ہیں ہم کہیں گے ٹرنکیٹ ٹرنکیٹ کی کمانڈ نہیں جاتی چینے خیر جانے دیں یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے پوائنٹ اس کے میرا ڈیٹا سارا جو ہے وہ فلیش ہو چکا ہے میں اکمتا ہوں ویریفائی کر لیتا ہوں اس کو میں کہوں گا پائتھن مینائیز جوٹ پائر سرور اور یو آئی پہ بھی ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں ایڈمین یو آئی پہ کیوئی ویگل موڈلز ہے یا نہیں ہے صحیح ہم یہ ایویٹنگز گون اچھا اب ہم اس کو ریسو کر آئیں گے جیسے ڈمپ ڈیٹا ہم ڈیوز کر رہے تھے کمانڈ ڈیٹا بھی اس کو ڈیٹا کو ڈمپ کرنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح ایمپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے لوڈ ڈیٹا ٹھیک ہے اور لوڈ ڈیٹا میں میں نے سمپلی ڈیفائن کر دیا ویہیکل انڈرس کو موڈل ڈاٹ جیسن اب وہ خود ہی دیکھتا ہے کہ جی ڈاٹ جیسن ہے تو جیسن کا فارمیٹ ہوگا ورنہ آپ فارمیٹ ڈیفائن کر سکتا ہے فارمیٹ ڈیسن اس طرح سے تو ایکس ایمل بھی ہو سکتا ہے آپ کا جیسن بھی ہو سکتا ہے پھلال ہم جیسن ہی کرتے ہیں ٹھیک میں نے یہ کمانڈرن کی انسٹال 33 اوبجیکس فرم ون فکسچر ٹھیک دیا ہو گیا؟ آیڈ کھزن دیا کمانڈرن otan سرور اگن نتا ہے آپ فرم ویر ٹھیک ہم میسے کتا ہے آپ فرمک بکر آکر کیا؟ We can seeSSR یہ فائل میں چھوڑ دیتا ہوں we will reuse it آرائٹ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا جنگو فکسٹرز کا آئی ہوپ کہ اس میں کوئی اب کو کنفیوزن نہیں ہوں گی دو تین باتیں البتہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جنگو فکسٹرز یہ جو ڈمپ اور لوڈ ہے یہ بلکل ایک سیریلائزڈ سٹینڈرڈ فارمنٹ میں ڈیٹا کو رفتا ہے تو اس میں اس طرح سے نہیں آپ اسیم کر سکتے کہ میں کسی بھی سیکوینس میں ڈیٹا کا بیک اپ لوں گا اور اس کو ریسٹور کر دوں گا تو اگر آپ کے باس ڈیٹا بیس ہے فارجامل مائسکل سرور آپ ڈیوز کر رہے ہیں تو ڈیٹا بیس کا بیک اپ لینے کے لئے مائسکل سرور ہی بیک اپ کمانڈ یوز کریں جنگو کی کمانڈ یوز نہ کریں یہ صرف ڈیٹا اسپیسیفک موڈلز کے ڈیٹا کا اسپیسیفک ڈیٹا سیٹ لینے کے لئے یوز کرتے ہیں ہم لوگ فکسٹرز اس کے علاوہ یہ بیک ورڈز انکمپیٹیبل ہے یعنی موڈل میں اگر آپ چینج کریں گے تو آپ نے موڈل کے سکیمہ میں اگر کچھ چینج کیا ہے تو آپ کے بیک اپس ہو سکتا ہے ریسٹو ناو ٹھیک ہے تو that was all about fixes انشاءاللہ see you in next video thank you موسیقی